موسیقی ستارہ سے لے کے یہاں تک بومبے تک آتے آتے اس کی تھنڈی بن گئی اور میں نے لکھ بھی دیا اور آدھا لکھا اور اس کے بعد میں تیرت میں چلا گیا تیرت میں بابا بالکناتھ جی کے ہنگیا اپنے بڑے عزیز دوست ڈاکٹر رویس سود کے ساتھ میں بلے کیا کچھ زیادہ سوچ رہا ہے رنبکشی میں کہاں یا ایک بڑا اچھا گانا ملا ہے اچھے لوگوں نے گانا دیا ہے تو پھر بابا بالکناتھ جی کے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے آدھا گانا میں نے کیا اور اس میں میرے دوست نے بھی انپوٹ دیا اور اس طرح سے یہ گانے کی یادرہ شروع ہی پھر میں جو اپنا ارینجر تھا مجھے اس گانے نے بہت کچھ سکھا ہے بہت کچھ سکھا ہے جو میرے پرانے دوست تھے جو پرانے لوگ تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا وہ اچانک وہ نہیں تھے میرے پاس وہ چلے گئے کہیں وہ بیزی ہو گئے پھر میں نے نئی ٹیم بنائی اور انہوں نے مجھے ایک ڈیڈلائن دی تھی کہ اس ڈیڈلائن میں ایمانگنی جی نے بولا کہ یہ کرنا ہے یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے ایمانگنی جی اور جیت کمار جی کو جاتا ہے انہوں نے اتنا شاندار سا گانا دیا پھر گانا بنتا 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 بڑا مزہ آیا اس کو بنانے میں میرا ایک سٹائل ہے کہ میں جب گانا بناتا ہوں یا کچھ ریکارڈنگ کرتا ہوں مجھے شانتی چاہیے ہوتی اس میں ایک ریکارڈسٹ ہوں ایک ارینجر ہوں ایک میں ہوں اور ایم تھائنگفل ٹو دے پروڈیوسرز انہوں نے مجھے پوری آزادی دی کہ آپ کو جب کرنا ہے کیجئے اور اس کے بعد میں لٹا مانگیشکر جی کے سٹوڈیو میں کرتا ہوں کیونکہ وہ سٹوڈیو میں کرنے کا مزہ یہ ہے کہ آپ ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہو اور لٹا جی کا آشی رواد بھی ملی جاتا ہے ان کا نام بار بار آتا ہے شی اس تست ہوتی پھر وہاں پہ میں نے اس کو ریکارڈنگ کیا اور ایم سو ہپی آفٹر دیٹ ریمانگی جی آئی ساتھ میں جیت کمان جی انہوں نے پہلی گو میں گانا سنا اور انہوں نے پہ کچھ ہلکا سا ہیت پیر کیا ہم نے اس کو کر دیا اب وہ گانا جا ہے